بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدات بلند سلوات اللہ 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 جلد ظہور فرمائے لو جی کو لمبی چوری مجلس نے چونکہ بانی دی حسیت بھیران الوادہ وفا ہو گیا ایک سیکنڈ دا جملہ درہ دہنے چرکھو خود دے با سیادہ دے ستر کسیدے دی پڑھ دے ہیں پھر ایک ستر دا حکمیں وین کر کے سلام کر دے امام حسین علیہ السلام دا ذکر جس ذکر ایسا علیہ تیسا عبادت ہے سارے دن دی مجلس شروع اور میں تو پہلے کروڑا درجے بہتر میرے نا لو پڑھا نا لے پڑھ گئے میرے بعد ہی بادشاہ دے بہت اچھے میرے تو پڑھا نا لے پڑھ سن مگر اگر جملہ دلتے آ گیا نا تو یقینا میرے حق کے دعا ہو جا سی علی اکبر دے بابے دی مجلس دے مقام امام حسین علیہ السلام دی صف دی فضیلت بطول دے پتر دے ذکر ایچ میں ایک ایڑا ساں لیا جائے او ساں عبادت اچھ گڑیا جاندے کم از کم ہزاراں دی تعداد چو اگر سیر ہلے سو تے مندو کلگسی یا زبان ہلے تے یا حد شاہ کے تائید کری کدی مسلط بے کے سوچی ایٹی فضیلت دا مالک زکر جس زکری ساں لیے تے او ساں عبادت بڑھ جاندے اگر اس زکر اچھ زبان ہلے تو عبادت دا میار کتنا بلندے پھر بات شدہ دا دکھر ہے قبولیت دی جائے امام حسین علیہ السلام دا دکھر صحیح مہربانی رہا بولو حیدری سرکار امام حسین علیہ السلام دے نوک کرو تے ورنڈ کر کے ایک سطر کسیدہ دی پڑھ دی کسیدہ جی جی ربائی پڑھ دی چلو ربائی پڑھ دینے پھر کسیدہ پڑھ دی تاریخی انسان کو زیاد دینے لگی ہے اے خاک مگر اکس سما دینے لگی ہے کربلا دی مٹی دی عظمت امام حسین دے اور تو پہلے کیڑے رنگیں چاہیے پھر شبیر مولا دے قدم لگے تو اس مٹی نو کتنی عظمت ملی فضائل دا مطلب میں دس ساں تھا کہ جانا بھی انسان دی فطرت ہے فضائل دا مطلب میں دیل بھیرا چاہ جاں کہ سیم ممبر دکھاڑ کے آکھ رہا ممبر دکھاڑ کے آکھ رہا میرے سامنے جتنے بادشاہ دے نو کر بیٹھے ہو پڑھا نالا فضائل پڑھے چاچا جی سوڑا نالا سوڑے وہ فضائل سوڑ کے سید آدھوں دے چہرے تے ہلکی جی کھیل لیا جا وہ بھی فضائل ہے ٹرینڈ چینج ہو گئے بندیاں دے ذہن چینج ہو گئے بندیاں سمجھا بھی مجمع چو بندے اٹھ کے گئے کھلو جا مجمع تے فضائل جی وجلس چنگی ہوں دی تو بے کے صرف دعائی کر دے تیرا چہرے ہی کھل جائے تے میں راضی ہوں کربلا دی مٹی دی عظمت جس بندے کوج نہ کوج اکبر دے پیو دے بوئے تو ملے اس بندے تا سیر ہلے آتے میں دوکھ لگسی تاریخ کی یہ انسان کو زیاد دینے لگی ہے ہے خاک مگر اکس سماد دینے لگی ہے شبیر نے کربلا میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی وہ ہاتھ کیوں نے اٹھیا لڑا ہاتھ لی بہت شکریہ دی شبیر نے کربلا میں قدم رکھے ہیں میرے بہت شبیر نے کربلا میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو ایک واری بولے ایسا ہی مٹی بھی زمانے کو چلو میرے بھائی جانا کہتے ہیں چار ستر ہی پڑ دیتی ہیں ستر کسیدے تھی پڑا لگا بندے سوال کرتے ہیں اچھا گال ہوئے نہ حسین علیہ السلام تے گال شیعہ سنی بھیراوہ دی ساتھ جی کیونکہ حسین صرف شیعہ دے مان نہیں حسین پوری کائنات دے مان پھر گال مولا حسین دی ہوئے تے شیعہ سنی بھیراوہ دا چیرہ ان جھونا چاہی دے جو گلاب دا پھر لگ مگر کچھ بندے آجی سوال کر دیں دسو جی حسین کونے حسین دا مقام کتنا ہے شبیر علیہ السلام دی فضیلت کتنی ہے میری طاقت رہی میری جرد ترہی مگر خیرات کربلا لے اندھی وہ لفظ اندھی خیرات اگر میرے نال وسیلہ بڑھو چونکہ تعداد چوکھی ہے پوری دنیا جو مجلس سے حسین ویکھ جا رہی ہے سنی جا رہی ہے وسیلہ بڑھ دے ہو شبیر دے ممبر تے کھڑ کے تو ان نال وسیلہ بڑھا کے ساکھے بھائی جہان نوڈس یہ جو حسین کس نوازن دین دوئی جہاں سے کچھ نہ میں تو کیا حسین ہے ہو دین دی بقا حسین کیا بات ہے جناب سلامت رہا ہے بات سے حسین دے نوکر شیلہ کے ساکھے مہتا ہے جناب ایک سیکنڈی نہ میں ڈائری کھولی ہے نہ میں نصر کرنی ہے دو ترہ سترہ میں جناب نے سوڑا رہا اور نہ سترہ دی سمجھ ہمیں دعا کر دے ہوئے پوچھ نہ میں تو کیا حسین ہو دین دی بقا حسین ہو مالا پوچھ نہ میں تو کیا حسین دین دی بقا حسین ایک بات میرے لال بولے پوچھنا میں تو کیا حسین ہے دین دی بقا نہیں بول رہا ہے دین دی بقا اے جنے پھرائی دین دی بقا پوچھلے ہی دین دی بقا پہلے سترہ دا ایک لفظ دی نہ سردہے نہ تو دی ستردہ لو چھاوے دعا کریں دین دی بقا حسین لا الہوی یا کناب احسن لا الہوی حسین احسن لا الہوحسین تری شابان حسین علیہ السلام دنیا تے آئے چونکہ نصر علمہ حول نہیں تے نمہ نصر کرنا جانا ایک سطر سمجھا انواس سے صرف اقلا دے دی گالے تری شابان حسین علیہ السلام دنیا تے آئے نبیان دے سلطان نبی پتہ نوحطہ دے چاہیا دروازے تے دست کوئی اللہ دے نبی باہر آئے دھیر سارے لوگ جمعائیں بطول دے بابدے قدمتے ہتھ رکھ ادن بادشاہ توڑے ہتھاتے کونے نبی فرمایا میرے ہتھا تے حسین آدن حسین دا تعرف کرو شبیر دی فضیلت کتنی ہے ٹوٹ دے بندہ مجلس چھوڑے ناکر حسین دا سڑویندے فضیلت حسین دی ہوئے تے نبی دی زبانی فضیلت دی صدرہ تھا پھر سیر ہلا میں تے تیرا کسورے سرکار محمد مصطفہ پتر دموچوں میں آ اونا کہتا سو حسین دا مقام شبیر دی فضیلت حسین دا مرتبہ بطول دے بابی دینا شبیر زبانی چھوڑے جواب دیتا ہے سلیلہ علیہ حسین چاکہ مصطفہ نے آکھے آ چاکہ مصطفہ نے آکھے آ آج تو مصطفہ حسین ہاں ہاں سارے کیا بات ہے جناب بہت شکریہ بہت شکریہ آج تم مصطفہ حسین ایک سطر ہو رہا ہے ایک ورد شہر ہو رہی ذرا ہلکے دماتمی ہاتھ چاوے جڑا ہلکے دماتمی بیٹھے سارے مولا باس دماتمی وہ پسلے ہاتھ نہیں چاہ رہے ہاتھ چاہو حسین دی مجلس جڑا ہاتھ ہی چھوٹھنے کسی دمتاج نہیں ہونا دین دی بکا حسین ہے اصلہ اللہ آج تو مصطفہ آل حسین امی نیوانا من الہ حسین آج تو مصطفہ میں ساری زندگی بطول دے پتر دی نوکری کرا میں علمین در درمیان کھلوتا ستری حسین علیہ السلام دی فضیلت دی بند دی کوئی وقت نہیں میرے دہنے چاہ گے جہاں جیہاں 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 دے ناوکر جس دنوں کری کرے ایسا بادشاہ حسین اے شبیر دماتمی دا حق ہے اے حق سے لگ سے دماتا دنوں جرت نال ملک بولی اے حیدری ایسا بادشاہ حسین اے حق سے اے حق زبادشاہ حسین اے حق زبادشاہ حسین کوئی طبیعت لگی ہے جناب میرا دل ہے بھئی ایک سترچ امام زمانہ دے نوکروں تے ایک سترچ بادشاہ دی بارگائیچ ایک دعا مانگیے سا بھار میں دا نوکر ہوئے حسین علیہ السلام دا ذکر ہوئے قبولیت دی جلگ ہوئے تے پھر امام زمانہ ودے زہور واسے دعا نہ منگے نہ ایتے کھلون دا فائدہ نہ ایتے باند دا فائدہ کڑی واہ واہ کڑی سبحان اللہ کڑی بسم اللہ وہ تو انہا ہر عمل عبادت شمار ہونے پچھلے سارے اجازت دین دے ہوتے مانگیے دعا سائی آجا اے باہر میں مولا میں تیرے صدقے جاوہ آجا اے باہر میں مولا میں تیرے صدقے جاوہ ہاتھ کاؤ بولو حیدری دودھا نہ رہے حیدری پریدہ نہ رہے حیدری چوتھا نہ رہے حیدری بانگو بلان کر کے بولی بلانا رہے اے باہر میں مولا میں تیرے صدقے جاوہ تیری میں دہت وچ میں مولا تیری میں دہت وچ میں مولا تیری میں دہت وچ میں مولا جاگے مو قرآن سنا اے امامی زمانہ دینہ او کردہ حد تھے اے حد شاہتا دنیت کی صدمتہ ہے دینا جرت نال حال قبول فرماؤ بہت شکریہ تیری میں دہت وچ میں مولا تیری میں دہت وچ میں مولا جاگے مو قرآن سنا اچھا میں نا سوزیا تو پوچھ رہا سوزیا تو پوچھ رہا بس تھوڑا جا زور لال ہے اگر تھوڑا جا زور لائیے تو تھوڑا جی دعا بدہم دے ہو تھوڑا جی محنت کریے تو تھوڑا جی دعا مل جاسی منبر حسین سے بابو جو کھڑ کے میں باہر میں مولا دی بارگائیت تو آٹی تے اپنی طرف ہو منت کر کے آخریہ دنیا تہ لے کے آجا ہے دردیا پا کے ادا تہلی ہاتھوں گا میں اتے 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 موسیقی 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 جتنے جوان ہونا میری توڑے ناڑے منتیں توڑے کے میں ہاتھ بانک ایک منت کرنے لگا ترے یہ چار منٹ دی پڑھائیے ایک وین او دباد کر کے میں ترہ سلام کرنے کوشش کریں جوان کتنے ہو یا تڑی ہائے نکلے یا ماتن رہ سینے تیارے میں آکھیں بڑا سوڑ آئی حسین علی اکبر قدی کلنا بے کے سوچیئے ڈالی سوڑ آتے پھر بندیاں کےڑے رنگ بھی چلایا ہے علی اکبر کربلا دا میدان کتاب دنا ہے مجالس المنتظرین کتاب اللہ لکھ دے پنڈی بھٹیاں لیا جسے لاشیاں لیا کہ میدان کربلاج حسین دے قاتل سمتو ڈھیر علی اکبر مارے وہاں دے لیلا دے پتر دا گھوڑا جس پاس سے جاوے آنا وہاں دے لاشاں دے ڈھیر لگ جانا پھر جدو نا علی اکبر دا حملہ بے خیرات کمینے آکھیں اسے انجھ نہیں لانا انہوں دھوکھا دے کہ زین تو لاؤ اونا کمینے چھے کمینے جس تنائی حسین بن نبیر سارے آکھیں لانت میں شما اے آدھے جتو علی اکبر کتاب اللہ لکھ دے حملہ کر کے نا باب دا سلام کرنا بے وہ تھی جھاڑیاں ہیں اساں کیا دو اس پاسے با وہ ایک اس پاسے علی اکبر دا گھوڑا مڑے نا واپس ایک اٹھ کے گلہ لاؤتے دوجہ برچی دا پھل اللہ اکبر دی کٹنچ مارے پہلا جملے اس جملے تو بعد میں اس علاقے آنے پتہ لگ سی میں کتنا کو مسائب علی اکبر دا پڑھنا ہے تو تو کتنا کو سنونا ہے وہ لکھ در کے سونا حملہ کر کے علی اکبر گھوڑے دی واغ بلائی اصد شاہ جی پنیوان قدمہ جے حسین دے پتر دے گھوڑے چاہے تہیک کمین نہ ہس کے آدھے اکبر تن جنگی آدھے تیری پھوگیاں دے خیمے نبھا اتنی ہائے کریائے بینال علمومن کبرش گواہ گڑ جاوے علی اکبر سوڑے آنا جو پالن علی ماد خیمے نبھا گھوڑے دی زین تو بے کے ان حسین دے بچڑے خیام آلے پاس سے لٹھا تہیک کمین نے اٹھ کے برچی دفع اللہ علی اکبر دی کانڈی چمارے آنے زندگی تو آنڈی گزر گئی یہ مسائب سنو دیا برچی میں تو ان کے سمجھاوا پچھلا حسائی لکڑ دا اگلا حسائی لوئے دا علماء لکھ دن وار اتنا تیز آئی برچی لگی یہ کانڈیچ برچی لگی یہ کانڈیچ میں با خدا ممبر تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کھڑا میں بھائی نو آدھا ریا میرے کل حسین دے پھو تر دی موت نہ پڑھا میں محرم تے نامہ بڑا بھاٹ پڑھ دا لی اکبر چلو حکم کی تا نے تے ادھے میڑ دا وین سنی برچی لگی کانڈیچ جڑا لوئے دا حسائی لا بھائی اللہ مال جڑے ماتمی اور بڑا ماتم دا ہاتھ ساری سینے تے آوے میں بڑا انچانہ دیتے ہیں مضمون جڑے بند زاکری اور مسائب انہوں سمجھ دے ہوئے اے جڑا لوئے دا حصہ ہی نا اوہ علی اکبر دے سینے آلے پاس ہو بہر آگیا اگر میں اوہ آخری کھڑو تے ماتمی تک نظر آ رہا میں سیدہ حسین دا زاکرہ بھینڈ بھرا دا دوارا اے میں ہاتھ بب بھی کھڑا اگر جملہ یا اشارہ سمجھے چاوے پھر ہائے بات سچے ہائے سارا مجمع کرے آئے تاکہ پردے علی صاحب ترادی جاوے زاکریچ کچھ گلہ ہو دیئے جلدت اللہ کے لفظہ نہ لائیں اشارہ نہ لوندائیں بدرک بڑھ دیائیں کہ جس برچ ہی ماری ہے نا اس تے اللہ دی لانت ہوئے اوہ برچ ہی مار کے رکیاں نہیں جینا لکڑ دا حصہ ہی نا آئے اتنی ہائے تے کرو بھئی نا لگا وہاں بڑھ دیا ہوئے دو شبیر دنا کے رضیر پھر علی اکبر دی بہت بڑی ہے اوہ جڑا لکڑ دا حصہ ہی سا اوہ جواناو علی اکبر دی کانڈی چھو زبان چھڑیا لاؤ اتھے میٹ بعد میں وینڈ کر لگا علی اکبر لو لگی یہ برچھی جیڑے مدرگو سائی چھتیاں دا دیا لے کارڈنال میری گل لے اکبر لو برچھی لگی جھکدہ 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 میرا مولا اپنے گھوڑے دے گل اچھوائی پاکے نا تے علی اکبر ہولے والے پار دن جتنا جلدی ہو سک دے میں خیمیہ دے قریب پہنچا گھوڑا دے کیوں مولا علی اکبر آدن توں نہیں جان دا میرا پیو زیفے میں جوانا بادشاہ علی اکبر دے گھوڑے ناوکرہ سائی ناوکرہائے کر دیو میں ایک ویڈ کر لگا سائی سر دماتا مالیہ دی حضرت دے گھر جوان بیٹھے ہو سر دماتا مالی دی 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 حضرت دے علی اکبر دے گھوڑے نا دوڑنا شروع کیتا بادرگا دے ناوکرہ دے نواسے رسول دا پتر گھوڑے دی زین تو زمین تے آیا تے لام دے پالی اکبر حق کر دیتی ہے بابا بابا تیرا پتر گھوڑے دی زین تو زمین تے چھڑ پی ہے ماما بھینا سمسن تو ان سمجھاوے ہائے کریا ہے بادرگا دے ان شبیر دی پاگ دے پیچ کھل کے گل لے چاہے اے جیڑے ہاتھ آئے ان بطول دے دکھے پتر دے وہ ہاتھیں ان پاس سے تے آئے تے بھینڈ تے بھرا دا دکھ مرداشت نہیں نہ کر سکتی حمد اللہ نے ہٹا کے آئے دی حسین کے آؤ یا مٹی تے جھان کے پی آئے دے بھینڈ میرا اکبر ہو یا آئے میرا مہرمہ مولا آئے علی اکبر دی مکان دی حضرت دارہ تو فرمایا علیہ میرا اکبر مویا بیویہ دی حسین کن میں نے فرمایا فتر سڑی آئے میلی اکبر ملڑویلا شبیر شور پہ خیمے چھو جیڑے بند زاکری نو جان دیو تو سی جان رہو میں کتنا ایک مضمون چھاڑ کے آ رہا شبیر اوکھے تباہ میں سوکھے چلو ایک جملہ آگا نسیم عباس ردوی دا پڑ دا وہ فرمے دیو دیو کہ حسین خیمے تو لے کے علی اکبر دی لاش تکن جائے جوے چھے مہینے دا بچہ جوے چھوٹے بچے اپنے سہنے ٹرو دن لو مکی میرے حصے دی پڑھائی ترے یا چار مند دا اکبر چھی دا ویڈ شہادت شاید میں نہ پڑھ سکا ہوں تھے تیرا سلام کرا اوکھا تباہ میں سوکھا نو لکھ ہسدہا شبیر اوکھے آئے جتی علی اکبر مٹی تے آئے اچھا سائی اچھا بھائی میں پڑھ دا بھائی آدھن کال نہ کر چلو بھائی اوہ دن کے نو لکھ صرف ہسدہ نائی کسے حسین نو تماشا مارے کسے شبیر نو تیر مارے کسے حسین نو پتھر مارے جس نو کوئی سین نائی لب دی اس گرم ریچا کے اکبر دے پیمت سکتی ہے اتھے آگے جتی علی اکبر آئی شاید میں جملہ چھوڑ جاوائی مگر انہوں نے ناکھ ہے تم ایک ستر پڑھ دا سائی ایک واری بلا تشبیح اکھی ہے بھائی سجھے خبے جتنے جوان ہو یا کھلوتے بیٹھے ہو اے حالت آئی ہاتھ تھا ان سینے تھے اکھا میرے مولادیاں بند جدو علی اکبر نے خوش بہو آئی یہ نا باب حسین دی اینج اکھا کھولیا اس لی بابا بابا آگے ہو حسین آزنجی علی اکبر آگے آدھے بابا ہگلدہ جواب تے دے وہ شبیر عدل پوچھا لیا اکبر آدھے بابا پڑھے چہرے سے مٹی کے ہوئے یہ سمجھا میں تہائے کری بابا تو انڈے چہرے تھے شبیر عدل کیوں اکبر آدھے بابا گھوڑے دی زین تو میں چھنے آم مٹی تو انڈے چہرے تھے لگ گئی آدھے کتنی بار چھنے آئے آدھے بابا ہکبر حسین آزن تیری قسمے میں خیمے تو تیرے آن تک چھتی بار اینج علی اکبر آبالہ ہائی کر دیاؤ ماتم تم ایک ویڈ کرنا اینج کر کے نبابے دے چہرے تو مٹی صاف تھی دیوی آئی جی تھوڑا جاواز ایک وین کریے مٹی صاف کر کے پی ریاض سجی رتوالہ نے کروٹ کروٹ جنت نصیب ہوئے اونہ دیکھ جملہ پڑھا لگو آدھے نے اینج ہاتھ ایک سینے ترکھے نہ ایک متھتے رکھے بابا پتر دا چھے کری سلام آم شبیر عدل اکبر ٹور چلے ہیں ہاں بابا حسین آزن تیرے بعد پھر زندہ تو مہم ہی نہیں رہا آج ہن سلام کرنا جو میں پہلے کر دا ایک میں بابا شبیر عدل اکے میں آمائی تھے دویں ہاتھ متھے تے رکھ دائے آدھے بابا ہاتھ نہ چواہتو برداشت نہ کرسے حسین ہاتھ دے ہاتھ نہ کیا دے ہاتھ چاہا میں ابراہیم نہیں میں حسین آ نہیں آیا بندہ مجلسے جڑا جے دوڑھی آئے نہیں موکے میری پڑھائی زیادت زیادت رہے یہ چار مٹ فرمایا ہاتھ چاہا میں ابراہیم نہیں میں حسین آ علی اکبر ہاتھ چایا شبیر دی نظر پہ گئی اکبر برچی لگی جی بابا کہے ماری بابا اونا کمینیا اکبر درد ہوئی نہیں بابا حسین آدھے تو پھر کیوں رنے اکبر حقل کیوں ڈیتی آدھے بابا اس برچی مار کے نہ اکتانہ مارے اجڑا تیرے پتر دجگر مکا گیا حسین آدھے مرڈا سکتے ہیں ہا بابا میری کانڈے چھ برچی مار کے نہ حساس کیا دائی تیرے پیو دناو حسین میں سنے ہیں تیرے پیو بنا سابر آج تیرے سینے چکڑھے نہ پھانا برچی دا میں منہ حسین آدھے اکبر تیری کیا منشہ آئے بابا میں بھی توڑا سابر کترا جو مرضی آوے پھان چکو ہک گلد خیال رکھے آئے بابا اونا جنہ برچی ماری ہے آخری گلدے بار بہنے بابا اوہ بابا اوہ ویک دے پین حسین آدھے نوہ کلے تے نہیں نا اوہ ویک سوالہ کنبی یا نکتار پتر دا سار ہس کے رکھے تھوڑا آجیا علی اکبر دا سار مولند کر کے حسین آدھے نوہ آگا اللہ برکا دیسی آدھے ہاں بابا فرمایا اوہ دادی حاج رہی اوہ دادہ ابراہیم ٹور جائے جڑا ماتنی سنوے سے تجہائے نہیں کر سکتا کروڑ حوصلے ہوئے نہ علی اکبر دے گلتی دے حوصلے تمہیں قرمان کر دیوا علی اکبر فرمایدر بابا پھر انڈ مرچی نہیں چنڈی سنجے پاسے اٹھ میرے خبے پاسے آ اکبر کوئی رازے نہیں بابا تو اٹی کانڈے خیمے آلے پاسے مطدادی حاجرہ انڈ راکھے ماں آلے پاسے کڑ کر کے مکرد سینے تو کھال مرحبا 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 آ میرا مہرمہ مولا موقعی برحصے دی نوکری فرمایا علی اکبر برچی کٹا بابا جو ایک گلد خیار رکھی علی اکبر میں کرنی ہے برچی علی اکبر تُو ہلنا نہیں بابا تُو سی بطول دے پتر ہو نا میں تو اٹھا پتر ہو کے وعدہ پی کردا جو میں مرضی آوے پھال چھکو پنڈی بھٹی آلیا شمیر نادی علی پار کے کھپا ہاتھ علی اکبر دے سینے ترکھے سجاہت برچی چھپائے پہلا ہلاوہ دیتے زمین حل گئی آسوا کری ہائے میں ممر چھوڑا لگا سائی دو جا ہلاوہ دیتے ہورا دیوال کھل گئے نمیہ دیاں بگا جھڑ پیا تری جا ہلاوہ دیتے لیک برد بابا یورنالویک میں نہیں حلی آئے زمین پئی حل دیتے سیدہ دے حکلی زمین نہیں حلی یو بے تھا اللہ دا راشی حل گا مرحبا 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 ہکاری جتنے بذر کو میری توانے ناڑ گر لے جوان بھی ہائے کرے آئے مگر جمنا بذر کا دے حصہ دائے شمیر ارادہ کیتا ہے جو میں چوتھا ہلاوہ دیوہ اسے اندھی نظر پیئے دو ہاتھ نے میرے لیے تبرد سینہ میں مل دین سیدہ دے کونے ہولے ہولے آواز آئے نہیں سجاہتا آتا دیا نوں پوترے بڑے پیارے اوہ میں تیری ماں بدولہ میں بکھیا چھوڑ کے کر لو کر لو ماتم علی اکبر دی ماں ہوتے آئے کر لو علی اکبر دی شہادتیں اوہ جوان جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو سیدہ میں ہونکو نہیں ملت نہیں کیتی میں ہاتھ بڑی کھڑا علی اکبر دے مصحب میں منتکاری لماتے کوئی حرد کوئی نہیں جینا پتا جے توڑی ہائے یا ماتم نہیں کرسکیا سیدہ سمجھ حسین دعا کا سمجھ جوان آگے میری ملتیں اڑھائی کری آئے تماتمیں کری آئے اکبر دی ماں لیلہ دی منہ ہر جگہ میرے پوتر دی شہادت نہ پڑی کرو جاکر شہادت پڑھ دے جوان ماتم نہیں کر دے پر دی اندروں لیلہ زینب نہ ہاتھ نہ گیا دی اے نالو کے پتا میرا اکبر گیڑا حوصلہ 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 جوان دے ہاتھ میں کڑی آئے حوصلہ میں نکبر چھی دوین کر لے جو میں محول بڑھ گیا شاید مکہ پڑی نہیں سکڑا شمیر راندہ کیتا میں چوتھا ہلابہ دیوہ آدھے بابا پر چھیج نہیں نکلی شمیر راندہ کیلے نکل سی میں پینڈی بھٹی آئے اس ممبر دے اس ممبر دے دعا پیا کردہ میرے اللہ میرے ساہ مکالے جگڑی میں موت مانگی میلی اکبردی شہادت دے سی تم لے کمانگی میرا نام ہے وقت میں آدھا میرے جگڑی موت آوے علی اکبردی پرچھیج اس جملے دیاوے آدھے بابا پر چھیج نہیں نکلی شمیر راندہ کیلے نکل سی آدھے بابا میں میں کھیا پرچھیجیا ترے نوکا ترے میں نوکا مڑیوں یا نوکا میرے پسلیاں تھاس گئی آئے شمیر راندہ کیلے کٹ آدھے بابا ہاتھ پچھے کر لے دوئے زانوں میرے سیلے ترک شمیر بسم اللہ پاڑ کے دوئے زانوں اکبر دے سیلے ترکھے آدھے بابا ہڑا اللہ اکبر پاڑ کے ہلا بابے شمیر ناد یلی پھاڑ کے پرچھی کٹیے کلی پرچھی نہیں جو آدھا جگڑی مہر آیا ہے اس ویلے سیدہ دے نانا ترادی چھوڑا یا کروے دیو ادادت میرے ماتوی ہفت چاکے جادہ دیو کروے اڑیا چھوڑا میرے نکل گئی برچھی شبیر برچھی کٹ کے حکمہ سے رکھی رات چشمہ بھان کر اڑھنا شروع ہوئی مٹی کھا کے شفا بڑی زیدہ دے بول میں بھڑھڑا ہو گیا اکبر نے ہی بولیا زیدہ دے بولیا یوں میں وعدہ کر آیا اکبر آدھے کے اندنال سیدہ دے میں بھینہ نال وعدہ کر آیا اس لئے مومدی میں آنے پاسے کر کے آدھے ہاں اے سغرہ آہ میں نوبر تھی لگے یہی میرے میں لڑتی تاغ لہا سیدہ دے اکبر کی جوانے میں ضعیفہ کچھ تو کر کچھ میں کر دا اکبر پھی او دے گا لچوائی بھائین شبیر ٹردہ ہے قدمہ چمدہ ناو نواری ہار کو ستے آدھاندہ میں موسمی ایک باری ہلکے دمات میں حد جاوے جنا ہلکے دمات میں یہ حد جاوے بہین میرے آخری ہے شبیر ٹرنا شروع کی تے اکبر آدھے بابا جتنا تیز تو سکتے ٹور میری آدھے کھبان پی ہو دیئے شپیر قدم تیز جائن اکبر دا سر لہن لاکھ پی ہے پتر دیا کھبان دو دیا بیٹھی ہے خیمیانے پاسے بائیں وضحا کے آتے اجنا مل رہے جیدے آدھے اکبر نوحل جل دیا حسین باہر یا میرا نئی بچدہ او سلام او سلام او سلام نو کرا نو کرا چلو جڑ گیا او تمہیں اکبر کرتا او خات بہا میں سوکھا علی اکبر نو لے کے خیمیج بنڈی بھٹی آلیا تاریخ ہاں دی اکبر دیلا اس نے پرتے دارا پتھنا دماتا جگہ سینڈ رو باب آئیے آدھے ساریاں کڑ چکروں مہیں اکبر کرنا ہے اسگر نو اکبر دے سی لیتے رکھیا ہے اچھا بین کر کے آدھے تیڑے پھال پر شید آج مون پونے میرا ہوگا پتا رجوانے کے بیبا سارتے ماتم دا ہاتھ رکھو علی دیدھیا دیے زہر آگا جایا جڑے ماتمیوں سارتے ہاتھ رکھیا ہے آئے اللہ نسایا آئے اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ہٹا ہے اکبر دے جتنے ماتمیوں سارتے ہاتھ رکھیا ہے اچھا بین کر کے پیادیتو اکبر چھکن گے اکبر چھکن گے اوہ میں حامل سا یا حسین اوہ اپنی نو ڈھک دیتا یا زینوں سارتا اوہ اکبر چھکن گے اوہ اکبر چھکن گے اوہ اکبر چھکن گے ڈھکا ہے چھکنیا